یہ این ایف ٹی اصل میں حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں تو امیروں کے چور چلیں ایسے امیر جو حد سے زیادہ امیر ہوتے ہیں جن کے بعد حد سے زیادہ دولت ہوتی ہے یہ ان کے چور چلیں What is این ایف ٹی این ایف ٹی کیا ہے Non-Fungible Tokens اس کے اوپر ہم بات کرنے جانے ہیں اس ٹاپک کو کور کریں گے آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی زیادہ ہوت ٹاپک ہے بہت سائے لوگ جاننا چاہتے ہیں آخر یہ ان ایف ٹی کس بلا کا نام ہے ویڈیو بہت ایمپورٹنٹ ہے اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ایکسپلین کروں گا کہ ان ایف ٹی کیا ہوتی ہے آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں گا ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ جو انفارمیشن ہے یہ پوری دنیا تک پہنچے السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ان مائی فیس بک پیج ان ایف ٹی نون فنجبل ٹوکن مطلب نون فنجبل جس کے آپ کوپیاں نہیں بنا سکتے سپوز یہ ایک اوریو بسکیٹ ہے اب کمپنی ہزاروں لاکھوں اس کے بناتی ہے اس کی پروڈکشن ہوتی ہے تو یہ نون فنجبل نہیں ہے یہ فنجبل ہے اس کی کوپی بنتی ہے بہت سارے اسے پروڈکٹ جو ہیں وہ بنتے رہتے ہیں لیکن جو نون فنجبل ٹوکن ہے جس کو ان ایف ٹی کہا جاتا ہے ایسا آسٹ ایسا ڈیجیٹل آسٹ جو آپ نے بنایا ہو جو آپ کی کریشن ہو جو آپ کی ملکیت ہو اس کو جب آپ سیل کرتے ہو اس کا جو رائٹ ہے وہ کسی اور کو دیتے ہو اور وہ ایک ایسی آرٹ ہوتی ہے ایک ایسی پکچر ہو سکتی ہے آپ کا میوزک ہو سکتا ہے جو ایک ہی بنا ہو جس کی آپ دوبارہ کافی نہیں بنا ہو ٹھیک ہے کچھ بھی بنا سکتے ہو آپ اس کا آرٹ ورک بنا سکتے ہو کوئی آپ آئیکن بنا سکتے ہو کوئی آپ نے پکچر کلک کی ہے وہ بھی این ایفٹی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ سیل کر سکتے ہو یہ جو این ایفٹیز ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ ان ہو چکی ہیں ایک سال سے یہ این ایفٹی مارکیٹ میں انٹروڈیوز ہوئی ہے این ایفٹی کا یہ جو نام ہے یہ ایک سال سے مارکیٹ میں چل رہا ہے یہ این ایفٹی اصل میں حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں امیروں کے چورچلیں ایسے امیر جو حد سے زیادہ امیر ہوتے ہیں جن کے بعد حد سے زیادہ دولت ہوتی ہے یہ ان کے چور چلیں مطلب جس بندے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس نے اپنے پیسوں کا کیا کرنا ہے تو وہ اپنی جو دولت ہے اس کو ایسے کاموں میں لگاتا ہے ایسی چیزوں کے اوپر لگاتا ہے جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا اب امیر سپوز میں ایک عام آدمیوں میں یہ ایک اوریو خریدتا ہوں یہ میں نے اوریو خریدا پچاس روپے میں اب ایک امیر یہی بسکٹ کا جو پیکٹ ہے اس نے جا کے اس کو خرید لیا کوئی خاص آدمی ہے کوئی سیلیبرٹی ہے کوئی بہت بڑا آدمی ہے مشہور آدمی ہے اس نے اس کو خرید لیا اس کے اوپر ایک سائن کر دی ہے سپوز اس کے اوپر ایک سائن کر دی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے پلیئرز ہوتے ہیں بہت سارے سیلیبرٹیز ہوتے ہیں اپنی ٹی شرٹس اپنے کپڑے اپنے بیٹس کرکٹرز ہوتے ہیں ان کے اوپر سائن کرتے ہیں تو وہ نیلام ہوتی ہیں ان کی بولی لگتی ہے ان کی بیڈنگ ہوتی ہے پھر وہ بیڈنگ میں لوگ حد سے زیادہ پیسہ دے کے وہ چیز خریدتے ہیں صرف یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم نے یہ جو فلا سیلیبریٹی ہے اس کا سائن کیا ہوا بیٹ خریدا اس کے سائن کیا ہوا ٹی شرٹس خریدے ہیں ٹھیک اسی طرح جس طرح کچھ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے ملکوں میں کچھ نمبر پلیٹس ہوتی ہیں گاڑیوں کی 1, 2, 3, 4, 5 جیسا کہ ابھی پچھلے دنوں یو اے ای میں ایک انڈین جو بزنس مین ہے اس نے ایک نمبر خرید آتا یو اے ای کے اندر نمبر پلیٹ خریدی تھی 30 ملین جو درہم ہے درہم کے اندر اس نے وہ نمبر پلیٹ خریدی اور اس نے جس گاڑی کے اوپر لگائی اس کی ٹوٹل قیمت میرے خیال میں دو سے تین لاکھ درہم سے بھی زیادہ نہیں ہوگی لیکن اس نے وہ ایک نمبر کی جو نمبر پلیٹ تھی وہ خریدی اور اپنی گاڑی پہ لگائی میرے خیال میں وہ نمبر پانچ تھا کیونکہ وہ صرف یہ شو کرنے کے لیے کہ دیکھو میں کتنا امیر ہوں اپنا روب اپنا دب دبا جو ہے وہ دنیا والوں کے سامنے دکھانے کے لیے حالانکہ نمبر پلیٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے کوئی اوقات نہیں ہے نمبر پلیٹ سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا صرف دکھانے کے لیے امیر لوگ جو ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگ وہ اس طریقے سے چیزیں خریدتے ہیں صرف دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھ لو اب کوئی ایک تصویر وائرل ہوئی تھی کچھ دو فرینڈ سے بیکار سی تصویر تھی اب یہ تمہارا دوست نہیں یہ میرا دوست ہے اس تصویر کو ایک بندے نے خریدا انہوں نے اس کو ڈیجیلٹالائز کر کے اس کو این ایفٹی جو مارکٹ پلیسز ہیں وہاں پہ جا کے سیل کیا اس کا رائٹ خریدنے کے لیے فورٹی نائن تھاؤزنڈ ڈالرز پے کیے گئے فورٹی نائن تھاؤزنڈ ڈالرز میں وہ پکچر بیکی کیونکہ وہ تھوڑی سے وائرل ہو گئی تھی اچھا جو جیڈی ہے جو اس کا فاؤنڈر ہے ٹویٹر کا اس کا جو پہلا ٹویٹ تھا آپ کو پتہ ہے ٹو پائنٹ فائیو ملین ڈالرز کے اندر اس کو بیچا گیا اس نے ایک بندے نے وہ ٹویٹ حالی اس کی آنرشپ لی ہے ٹو پائنٹ فائیو ملین ڈالرز کے اندر تو یہاں سے آپ اندازہ لگاؤ کہ کس طریقے سے لوگ اپنا جو پیسہ ہے اس کو فضل چیزوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں اسی کو این ایف ٹی کہا جاتا ہے این ایف ٹی کام کیسے کرتا ہے یہ آپ کی جو کرپٹو کرنسی ہوتی ہے جو آپ کا بلوک ٹین کا جو والٹ ہوتا ہے اس کے ثروہ آپ اس کو لنک کرتے ہو ایسی ویب سائٹس کے اوپر کچھ ایسی ویب سائٹس ہیں جن کے اوپر آپ این ایف ٹی کو سیل کر سکتے ہو نیکسٹ ویڈیو جو میں بناوں گا اس میں ہمیں آپ کو کمپلیٹ طریقے کار بتاؤں گا کس طریقے سے آپ این ایف ٹی کو بناتے ہو اس کو لسٹ کرتے ہو اس کو بیشتے ہو آن لائن ٹھیک ہے جو مارکیٹ پلیسز ہیں جہاں پہ این ایف ٹیز بکھتی ہیں تو یہ ایک نیا ٹرم ہے یہ ایک نئی چیز ہے جو مارکیٹ میں انٹروڈیوز ہو رہی ہے اس کے اوپر کام کرو اپنے آرٹ ورک بناو اگر آپ آرٹسٹ ہو اپنا آرٹ ورک بناو اس کو ڈیجیٹلائز کرو اس کو لسٹ کرو آپ ویب سائٹس کے اوپر فری آف کاسٹ لسٹنگ ہوتی ہے بعد میں جب آپ اس کو سیل کرتے ہو آپ اس کی ایک قیمت رکھتے ہو اس قیمت میں وہ سیل ہو گئی پھر نیا اس کا ایک آنر آ جاتا ہے آپ نے اس کو وہ رائٹس دے دی اس کی آنرشپ دے دی پھر وہ آگے مزید اس کے اوپر پیسے رکھ کے اس کو سیل کرتا ہے پھر اس طرح یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے ایک بندہ ایک ڈالر میں اس کو سیل کرتا ہے پھر آگے والا اس کو دس ڈالر میں سیل کرتا ہے پھر جو اس کا نیا آنر ہوتا ہے وہ اس کی قیمت ایک ملین ڈالر بھی رکھ سکتا ہے کیونکہ وہ ایک یونیک چیز ہے یونیک ڈیجیٹل آپ کا اصید ہے جو آپ نے سیل کیا اس کی کوئی کاپی نہیں ہوئے وہ ایک ہی چیز ہے اس کی کتنی قیمت رکھنی ہے وہ اس کے آنر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ بھی اپنا جو این ایف ٹی ہے جو اپنا ڈیجیٹل ورک ہے اس کو این ایف ٹی بناو اس کو این ایف ٹی بنا کے لنک کرو اپنے جو ڈیجیٹل وارٹ ہے بہت ایزی ہے کوئی اس میں بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے بنا سکتے ہو آپ آرڈ بناتے ہو آپ میوزک بناتے ہو ویڈیوز بناتے ہو فوٹو گراپر ہو کچھ بھی ہو آپ کا کوئی بھی ڈیجیٹل کام ہے جو ڈیجیٹلائز ہو سکتا ہے اس کام کو ڈیجیٹلائز کر کے این ایف ٹی کی جو مارکٹ پلیسز ہیں ان کے اوپر لسٹ کر دو ٹھیک ہے نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کرنا اس میں کمپلیٹ طریقے کار میں بتاؤں گا اچھا صرف یہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کو ایک بار بیچ دیا آپ اس کے اوپر ایک کنڈیشن بھی لگا سکتے ہو کہ یہ چیز میں اتنے کی سیل کر رہا ہوں ایک ڈالر کی سیل کر رہا ہوں یا ایک لاکھ ڈالر کی سیل کر رہا ہوں لیکن اس کے بعد آنے والا جو بھی اس کا اونر ہے وہ مجھے ٹین پرسنٹ کمیشن دے گا جتنی بار وہ پروڈکٹ آپ کی سیل ہوگی وہ آپ کا جو ایسٹ سیل ہوتا جائے گا آگے سے آگے بڑھتا جائے گا جتنی بار بھی سیل ہوگا آپ نے اس کو ایک ڈالر میں سیل کیا اگلے بڑھتے نے اس کو دس ڈالر میں سیل کیا تو دس ڈالر کا جو ٹین پرسنٹ ہے وہ آپ کو ایس ای کمیشن آپ کے ورڈ میں آتا رہے گا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے جو اینڈ والا جو آپ کا تیسرا چوتھا جو آنر ہوس آپ کے ڈیجیٹل ایسٹ کا آپ کی این ایفٹی کا وہ اس کو ون ملین ڈالر میں سیل کر دے تو جب وہ ون ملین ڈالر پہ سیل کرے گا تو اس کو آپ کو ملے گا ٹین پرسنٹ مطلب ایک لاکھ ڈالر آپ کے پاس آئیں گے این ایفٹی تھی کسی طرح کام کرتی ہے جس طرح ایک دور میں کرپٹو کرنسی آئی بہت سستی تھی لوگوں نے کرپٹو میں انویسٹ کرنا شروع کیا کچھ عرصے میں وہ اس میں اتنا بھوم آیا کہ لوگ کروڑ پتی تو نہیں بنے لیکن ارب پتی بن گئے اس سے لوگ جنہوں نے بہت کم پیسہ انویسٹ کیا تھا وہ ارب پتی بن گئے وہ بھی ڈالر والے لیکن بہت جلد یہ انیفٹیز کا جو ٹرم ہے یہ جو چیز ایک لاؤنج ہوئی ہے مارکیڈ میں یہ بہت جلد مارکیڈ میں پھیل جائے گی بعد میں ہو سکتا ہے کہ جو لیندین ہو بہت ساری چیزوں کا وہ انیفٹی کے ترو ہی ہو ابھی فیلحال اس کے اوپر یہ آپ کے ڈیجیٹل ورک آرڈ ورک اور یہ چیزیں سیل ہو رہی ہیں لیکن ہو سکتا ہے ان فیوچر ان فیوچر کے لیے اس کو سوچ سمجھ کے ڈیزائن کیا گیا ہو تاکہ ان فیوچر بہت ساری چیزوں کا جو لیندین وہ انیفٹی کے ذریعے ہو آنرشپ آپ کسی کو دیتے ہو اور وہ انیفٹی کے ذریعے جو ان کی مارکٹ پلیسز ہیں ان کے ذریعے ہوگا کرپٹو کرنسی جو ہے وہ انوالو ہوگی یقینا کرپٹو پاکستان میں بین ہے لیکن جو دوسرے کنٹریز کے میرے فالوورز ہیں وہ اس چیز کو جو ہے وہ ٹرائے کر سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں میں کمپلیٹ طریقے کار آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ انیفٹی پہ آپ کس طریقے سے اکاؤنٹ کرتے ہو کیسے اس کو لنک کرتے ہو تو نیکسٹ ویڈیو میری آپ ضرور دیکھئے اس ویڈیو کو یہیں پہ میں ختم کروں گا امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اس کے ساتھ ہی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیر آئیکن کو پلک کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا ہے اس کے ساتھ ہی میرے فیس بک پیج پہ اگر میری ویڈیو اس پر دیکھتے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کیجئے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا ہاں خیال رکھیں گا